کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف چلائے جا رہے آبھیان میں سرکشا بلوں کو لگتار کامیابی مر رہی ہے سرکشا بلوں نے کشمیر کے کپوارا میں تین آتنک پادیوں کو مار گرایا ہے سرکشا بلوں کو یہ کامیابی کپوارا کے مگام علاقے میں ملی ہے جہاں صبح سرکشا بلوں نے ملی پکتہ جانکاری کے بعد آپریشن شروع کیا تھا اسی دوران سرکشا بلوں کا آتنکیوں سے سامنا ہوا کافی دیر تک دونوں اور سے چلی گولہ باری میں سرکشا بلوں نے لشکر کے تین آتنکیوں کو مار گرایا اس سے پہلے سرکشا بلوں نے 18 نومبر کو کشمیر کے حاجین علاقے میں چھے آتنک وادیوں کو مار گرایا تھا جس میں 26 گیارہ کے ماسٹر مائنڈ زکیر الرحمان لکوی کا بھتیجہ بھی شامل تھا ویڈیو جنرلسٹ اجاز حمد کے ساتھ شاہن عواز خان نیوز نیشن جمعو گروگرام کے فورٹیس اسپطال میں علاج کے دوران ڈینگو سے پیڑت بچی کی موت اسپطال نے بنایا 16 لاکھ کا بل کیندیا سواست منتری نے طلب کی ریپورٹ گروگرام کے فورٹیس اسپطال میں ڈینگو سے پیڑت بچی کے علاج کا بل لگ بھگ 16 لاکھ روپے آئے لیکن اس کے بعد بھی بچی کو بچایا نہیں جا سکا پورے معاملے میں سواست منترالے نے اسپطال سے ایک ڈیٹیل ریپورٹ طلب کی ہے وہیں دوسری طرح بچی کے پریوار کا کہہ رہا ہے کہ پورے معاملے میں ایک جانچ ہونی چاہیے تاکہ پھر کسی پریوار کے ساتھ ایسا نہ ہو پھر کسی پریوار کی خوشیاں اس طرح سے نہ چھنے ویڈیو جانریسٹ جگدیش چند کے ساتھ ڈیزوان آریف نیوز نیشن گروگرام پدباوتی فلم کی عبی نیتری دیپکا پڑکونی کی سرکشہ کے لیے ان کے بینگلورو کے گھر پر پولیس تینار فلم پدباوتی کے خلاف بڑھتے ویرود اور اس فلم کی عبی نیتری دیپکا پڑکونے کو مل رہی دمکیوں کو دیکھتے ہوئے بینگلورو پولیس نے دیپکا کے بینگلورو کے گھر پر سرکشہ سخت کر دی ہے حالانکہ دیپکا اس سمیں ممبے میں رہتی ہے لیکن اس گھر میں دیپکا کے پریوار والے رہتے ہیں سوموار شام کو کرناٹا کے گرہ منتری راملنگا ریڈی نے کرناٹا کے ڈی جی پی اور بینگلورو کے پولیس کمیشنر کو چٹھی لکھی تھی اور کہا تھا کہ دیپکا اور ان کے پریوار والوں کی سرکشہ کا خیال رکھا جائے اس چٹھی کے بعد ہی دو پولیس کرمیوں کو دیپکا کے گھر کے باہر تینات کیا گیا فلم پدباوتی کے خلاف بینگلورو میں بھی ویرود پردرشن ہوئے تھے لہٰذا بینگلورو پولیس دیپکا پڑکونی کی سرکشہ کو لے کر کوئی جوکھیم نہیں اٹھانا چاہتی ہے ویڈیو جنرلیس بودو کے ساتھی آسر مشتاک نیوز نیشن بینگلورو پدباوتی فلم کو لے کر کے بیواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے یوپی کے مکھی منتری یوگی آدیتنات نے آج اس بیواد میں سنجے لیلا بھنسالی کو بھی اتنا ہی دوشی مانا جتنا ان کو ہتیا کی دھمکی دینے والے سنجے لیلا بھنسالی کے فلم پدباوتی کو لے کر آج یوپی کے مکھی منتری یوگی آدیتنات نے بڑا بیان دیا ہے یوگی کا کہنا ہے کہ اس فلم کو لے کر بھنسالی کو دھمکی دینے والے جتنے دوشی ہیں اتنے ہی سوائم سنجے لیلا بھنسالی بھی دوشی ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھکار کسی کو بھی نہیں ہے اور اگر کارواہی ہوگی تو دونوں پر ہوگی یوگی نے کہا کہ پردیس سرکار نے اس ماملے میں پہلے ہی اپنی استثیتی اشپشٹ کر دی ہے اور سنسر بورڈ سہیت کیندری سوشنا پرساند منترالے کو بھی پتر لکھ کر اپنی بھاؤناؤں سے اوگت کرا دیا ہے یوگی کا ماننا ہے کہ اتنے پردیس کی 22 کروڑ جنتا کی بھاؤناؤں سے کھیلنی کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی مکہ منتری یوگی آدیتنات دوارہ اس ماملے میں سنجا لیلا بھنسالی کو دوشی بتایا جانے کے بعد سے پادماؤتی فلم کی مشکلے بہت بڑھ گئی ہیں اور یوپی میں اس فلم کی ریلیز کو لے کر کے بھی سنکٹ کے بادل چھانے لگے ہیں ویڈجن سپردیب گوڑ کے ساتھ دیپکشری واشتہو نیوز نیشن گورپپور محپال کوٹ میں شروع ہوئی کوچنگ چھاترہ سے گینگ ریپ کے ماملے کی سنوائی فاسٹ ٹیک کوٹ کر رہا ہے کیس میں لگاتار سنوائی محپال میں 31 اکٹوبر کی رات کوچنگ چھاترہ سے ہوئے گینگ ریپ کے ماملے کی سنوائی فاسٹ ٹیک کوٹ میں شروع ہو گئی ہے فاسٹ ٹیک کوٹ میں سائی ٹی نے قریب دو سو پیچ کی پیش کی ہے اور اس کے پہلے سوموار کو کوٹ نے گینگ ریپ کے چاروں آرacterйوں پر آرトミー تے کیے اب اس ماملے کی سنوائی لگاتار چلے گی ساتھ ہی ساتھ ایسائی ٹی نے پندرہ دن کے اندر اپنی چھانبین میں ان تمام پہلوں کو شامل کیا ہے جن کے اندر گینگ ریپ اور اس کے بعد کی کاروائی کا بیورہ ہے گینگ ریپ ماملے کی چھانبین کے لیے بنائی گئی ایسائی ٹی نے قریب دو سو پیج کی چارشیٹ کوٹ میں فائل کی ہے اور اب کوٹ چاروں آروپیوں پر آروپ تے کرنے کے بعد اس ماملے کی لگاتار سنوائی کرے گا سردیہ شروع ہوتے ہی انڈے کے بھاو چھونے لگے ہیں آسمان قیمتوں میں چالیس فیزدی کا اضافہ سات روپے میں بک رہا ہے ایک انڈا سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے یہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا لیکن ان دنوں انڈے کا یہ فنڈا لوگوں کی گلے کا فاس بن گیا ہے انڈے کی آسمان چھوٹی قیمتوں نے لوگوں کیلئے ہفتے میں ایک دن بھی انڈا کھانا مشکل کر دیا ہے پچھلے چھے مہینوں میں انڈے کی قیمتوں میں یہ سب سے بڑا اچھائی ہے اگر بات انڈے کی قیمت کی کریں تو فٹکر بازار میں جہاں ایک انڈے کی قیمت پہلے پانچ روپے ہوا کرتی تھی وہیں اب یہ سات سے لے کر ساڑے سات روپے کے بیچ بک رہا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ انڈوں کی کریٹ خرید کر اس سے بچ سکتے ہیں تو کریٹ کی قیمتیں بھی لوگوں کو رولانے پہ امادہ ہیں انڈے کی ایک کریٹ جس میں قریب 30 انڈے ہوتے ہیں بازار میں 170 روپے سے 180 روپے کے بیچ بک رہا ہے خبروں کے مطابط انڈے کی صحیح قیمت نہ ملنے پہ کئی پولٹری فارمز نے انڈے کی پروڈکشن کم کر دی ہے کئی اور پولٹری فارمز انڈے کی پروڈکشن اور بھی کم کر سکتے ہیں ایسے میں آنے والے دنوں میں انڈے کی قیمتوں میں اچھال آ سکتا ہے ویڈیو جورنیلس راکیش راوت کے ساتھ سرگم پنٹ نیوز نیشن ڈلی بیہار بی جی پی ادھاکش نیتیا نند رائے کا بیبادت بیان کہا پردانمتری موڈی پہ اونگلی اٹھائی تو کار دیں گے ہاتھ ہوئی کانگریس نے کہا ترند گریفتار کیا جائے نیتیا نند رائے کو او بیچی سمودائے کے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے اوزیارپور لوگصفہ سیڑ سے سانسد رائے نے کہا پردانمتری نرندر موڈی کٹھن پرسیتیوں میں دیش کا نترت کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے گورب کی بات ہے یدی ان کے اوپر کوئی انگلی یا ہاتھ اٹھائے گا تو اسے توڑ دیا جائے گا یا کار دیا جائے گا نیتیا نند رائے کے اس بیان کے بعد چوترفہ لوچنا ہو رہی ہے حالانکہ نیتیا نند رائے نے مافی مانگ لی ہے لیکن یہ بی بات تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بڑو جنرلس جیرام یادو کے ساتھ گزرات BJP ادیقس جیتو واغانی نے باو نگر سے بھرا پرچہ BJP ادیقس امیستہ رہے موجود پہلے چرن کے چھناو میں پرچہ برنے کے لیے آج آخری دن جیتو واغانی نے آج باو نگر سے اپنا چھناوی پرچہ بھرا جیتو واغانی کے ساتھ BJP ادیقس امیستہ بھی موجود رہ ہے دونوں نے بھروسہ دلائیا کہ گزرات میں BJP ڈیڑھ سو سٹے ضرور لائے گی پہلے چرن کے چناؤ کے لیے آج پرچہ بھرنے کا آخری دن تھا گوھر طلب ہے کہ گجرات میں چناؤ پہلے چرن کے 9 دسمبر کو ہونے ہے بی جے پی اور کانگریس نے پہلے چرن کے چناؤ کے لیے اپنے اپنے امیدوار گوشت کر دیئے ہے دونوں پکشوں کی بات کی جائے تو ٹکٹ بٹوارے کے بعد دونوں پکشوں میں ویروت کا سلسلہ تھم نے ہی رہا جسے کنٹرول کرنے کے لیے بی جے پی اور کانگریس برپور کوشش کر رہی ہے اہم دباس سے ہیتل خطری کے ساتھ پوراو پٹیل نیوز نیشن سنیوکت راشت میں بھارت کو بڑی کوٹ نتک جیت حاصل ہوئی ہے بھارت کے دلویر بھنڈاری انٹرنیشنل کوٹ آب جشٹس میں دوبارہ جج چن لے گئے ہیں دراصل دلویر بھنڈاری کا مقابلہ برٹین کے کرشٹوفر گنوڈ سے تھا لیکن آخری دور میں برٹین نے نام واپس لے لیا دلویر بھنڈاری کو سنیوکت راشت مہا سبھا میں 183 ووٹ ملے جبکہ انہیں سرخصہ پریشت کی سبھی 15 ووٹ ملے انٹرنیشنل کوٹ آب جشٹس میں دلویر بھنڈاری کی جیت کو بھارت کی بڑی کوٹنیتک جیت مانا جا رہا ہے ویدیش منتی سسما سوراج نے بھی اس موکے پر انہیں بدھائی دی ہے پردھار منتی نرین درموڈی نے بھی ٹویٹ کر ویدیش منترے ان کی پوری ٹیم کو بدھائی دی ہے دراصل دلویر بھنڈاری آئی سی جی میں دوسرے بار چونے جانے والے بھارتی ہیں ایک ایسے وقت میں جب کل بھوشن جادوں کا ماملہ پہلے سے ہی انتراشتری کوٹ میں لمبت ہے بھارت کی یہ جیت اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے جریعے بھارت ویٹو کی طاقت رکھنے والے تمام سکتی شالی دیشوں پر اپنا دب دبا قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے ویڈیو جنرلیس سندیب کے ساتھ آرون سنگھ نیو جنیشن لیو دھیانا کے پلاسٹک فیکٹری ہاسے میں شبوں کو ملنے کا سلسلہ جاری سووے کے مکہ منتری کیپٹر امرندر سنگھ نے ہاسے پر جتایا دکھ لیو دھیانا کے پلاسٹک فیکٹری میں آگ لگنے اور اس کے بعد بیلڈنگ گرنے سے مارے گئے لوگوں کے شب نکالنے کا سلسلہ جاری ہے حاصل میں چار کرمچاری دمکلی ویوہا کے پانچ کرمچاری فیکٹری کے ایک نگر نگم لیو دھیانا کا عدھکاری اور ایک انیا ہے ریسکیو ٹیو میں لگاتا لوگوں کو ڈھونے کا پریاس کر رہی ہے ابھی 20 فیکٹری کے ملوے کے اندر اور اگنی شامک ویوہا کے کرمچاری اور بہت سارے عام لوگ فسے ہوئے ہیں ریسکیو ٹیو میں آرمی کی ایک بریگیڈ نیشنل ڈیجاسٹر ریسپونس فورس کی ٹیم ہے سٹیٹ ڈیجاسٹر ریسپونس فورس کے سو سدسیا اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے ایک ہجار کرمچاری و ادھکاری کام میں جھوٹے ہوئے ہیں حاصل کے جگہ بچاؤ رہت کا کاریا جوروں پر ہے چوتھی منجل پر لگی یاگ اتنا بھیانک روپ دھارن کر لے گی موسیقی